اور چلی اب بات کرتے ہیں بی جی پی کے مشن دوہزار چوبیس کی جہاں جس کی موڈی اور شہا کی اقوائی میں زور شور سے تیاری شروع کر دی گئی ہے پہلے بی جی پی نے دوہزار چوبیس میں سبتہ دلوانے والے پانچ مہا منتروں پر کام شروع کیا اور اب بی جی پی بارہ ستریہ اوسف پلان کو آگے بڑھانے میں جھٹ گئی ہے پی ایم موڈی نے ٹھانا ہے دوہزار چوبیس میں بھی بی جی پی کو لانا ہے سوگند مجھے اس مٹی کی میں تیز نہیں مٹنے دوں گا موڈی ہے تو ممکن ہے دوہزار چوبیس اور دوہزار انیس کے بعد اب دوہزار چوبیس میں جیت کی ہرچک لگانے کی تیاری میں چھٹ گئی ہے بی جی پی کی موڈی ہے تو ممکن ہے موڈی ہے تو ممکن ہے ویسے تو دوہزار چوبیس کی لوگ سبھا چناؤں میں ابھی ڈیر سال سے زیادہ کا وقت بچا ہے لیکن بی جی پی نے ابھی سے اس چناؤی رن کو فتح کرنے کی تیاریاں شروع کرتی ہیں مشن دوہزار چوبیس کو کامیاب بنانے کیلئے موڈی اور شاہ مل کر ہر اس لوگ پول کو بند کرنے میں چھٹ گئے ہیں جس سے آنے والے لوگ سبھا چناؤں میں دوہزار انیس سے زیادہ بمپر جیت مل سکے اور اب کی بار تین سو پچاس کے پار کا لکش پورا کیا جا سکے اور اس کے لیے بی جی پی نے مشن دوہزار چوبیس کی رنیتی بھی تیار کر لی ہے پارٹی نے اس مشن کے لیے بارہ سوطری یوزنات تیار کی ہے بی جی پی مشن دوہزار چوبیس کو پورا کرنے کے لیے ابھی سے ہی میدان میں ہے اور دوہزار انیس کا چناؤں ختم ہوتے ہی بی جی پی نے مشن دوہزار چوبیس کے لیے رنیتی بنانی شروع کر دی تھی اب پارٹی پوری طاقت سے میدان میں اترنے لگی ہے بی جی پی کے رنیتی کاروں نے بڑے پیمانے پر رنیتی کو بنایا ہے اور اسے جمین تک اتارنے کے لیے کئی یوزنایں بھی ان کی طرف سے تیار کی گئی ہیں جس میں سب سے مہتپرن بارہ ستری یوزنا ہے جس کے جریعے پارٹی نہ صرف بی پکشی کو چاروں کھانے میدان میں چیت کر دینا چاہتی ہے بلکہ اپنے ہی اتحاس کو توڑ دینا چاہتی ہے دوہزار چوبیس کے لوگ صفحہ چناؤں بی جی پی اپنے بارہ ستری یوزنا کے ذریعے پرچار ابھیان کو زمین پر اتارنا چاہتی ہے اس کے ذریعے سنگٹھن کو اور طاقتور بنا کر سبھی چاہتیوں اور دھرموں کے لوگوں تک پیٹ بنانے کی بی جی پی کی کوشش ہے بی جی پی نے مشن دوہزار چوبیس کے لیے جو بارہ ستری کارکرم تیار کیا ہے اس میں پہلا ہے نئی چناؤ تیم نئی طاقت جس کے تحت پارٹی نئے چہروں کو آگے لائے گی دوسرا ہے یوگیتہ بھی نشتھا بھی جس میں پرانے اور یوگی کارکرداؤں کو آگے لائے جائے گا بی جی پی کے مشن دوہزار چوبیس کے بارہ ستری کارکرم میں تیسرا ستر ہے وکاس بھی ویراسط بھی جس میں پارٹی کے وکاسفادی ایجنڈے کے ساتھ ساتھ سناتت سسکرٹی کو مضبوط کرنے کی پرتک یاد دہرائی جائے گی دراصل بی جی پی کی چناؤی ایجنڈے میں شروعات سے ہی رام مندر کا مددہ چھائے رہا ہے اور اب دوہزار چوبیس سے پہلے رام مندر کا گھر پرہبن کر تیار ہو جائے گا تو دوہزار چوبیس کے چناؤں میں بی جی پی اسے بھنانے کی پوری کوشش کرے گی ساتھ ہی کاشی ویشونات سمیت باقی بڑے مندر اور بہتکون دھاموں کی جنوزدار کو بھی جنتہ تک پہنچانے کا ایجنڈا سیٹ کر دیا گیا ہے مشن دوہزار چوبیس کے لیے بی جی پی کا چوتھا سوتر سنگٹھن اور ساماجک سمنوے رکھا گیا ہے جس میں جاتی اور شیطری سنتولن کو درست کرنے پر فوکس رہے گا وہیں پانچوے سوتر کے روپ میں ٹیکنالوجی اور نشتھاوان ٹیم کا نارا دیا گیا ہے چھٹھا سوتر ہے سرکار کی اپلپدھی اور تلنا بھی اس کے دہت بی جی پی کارکردہ بی جی پی سرکار کے کامکاج کے ساتھ ساتھ باقی سرکاروں کی گلتیوں کو بھی جنتہ کے سامنے رکھے گی بی جی پی نے سبھی لوگصفہ شیطروں میں پربھاری سے لے کر پننا پرمک تک کی ذمہ داری پہلے ہیتائے کر دی ہے وہیں جن راجعہ میں ویدھان صفحہ چناؤں ہونے ہیں وہاں بی جی پی کے سوپر سٹار پچارک ناریندر موڈی امیچ شاہ اور جے پی نڈا کی ریلیوں کی پلاننگ ابھی سے شروع ہو گئی ہے جس میں گجرات پر بی جی پی کا خاص زور ہے اس ناتے ہر مہینے پردھان مندری ناریندر موڈی گجرات کا تورہ کریں گے اور اس کی شروعات بھی کی جا چکی ہے مشن دوہزار چوبیس کے لیے بی جی پی کے بارہ سوٹری کارکرم کا ساتھوہ مندر ہے ساماجک مستار اور شوشل انجینئرنگ کا دھیان جس میں پارٹی کا سب ہی جاتیوں میں جاندھار پڑھانے پر فوکس رہے گا اور ہر لوگ صفحہ شیطر میں دس ہزار دلیت پریباروں کو جوڑنے کا لکش رکھا گیا ہے بی جی پی کے بارہ سوٹری کارکرم کا آٹھوہ مندر ہے پہیدھاو نہی سنتولن وہی نوہ مندر ہے شور نہیں سہت سمپرک دسوہ مندر ہے سمپرک ابھیان سانسط کارکردہ سب سمان گیاروہ مندر ہے جن جن سمپرک نہیں جن جن سی سمبند وہی باروے مندر کے روپ میں کمزور شیطر مضبوط ٹیم کو رکھا گیا ہے وکاس کے کام کرنے سے اپنی ویچار دھارہ کو سمرپیت رہنے کے لیے سے اور دیش کی سورکسہ کو سونسچیت کرنے سے ہی پردان مندری دیش کی جنتہ بناتی ہے کسی کو ڈرنے کی جرورت نہیں ہے نارینڈر موڈی سرکار ہے اور اس طرح سے بی جی پی نے مشن دوہزار چوبیس کا بگل ابھی سے بھوم دیا ہے کانگرس سمیت باقی پارٹیاں جہاں ابھی تک آپسی کلہ کو نہیں سلچھا پا رہی وہی پی ایم موڈی کی اگوائی میں بی جی پی نے ڈیر سال پہلے سے ہی دوہزار چوبیس کا وہ روڈ میپ تیار کر لیا جس سے بی جی پی پشلی بار کے جادوی آنکھنے کو بھی پار کر جائے اور بی جی پی کو ایسا کرنے سے کوئی روک بھی نہیں پائے گا کیونکہ دوہزار چوبیس میں بھی بی جی پی پردان مندری نارینڈر موڈی کے چہرے پر چناؤ بھی میدان میں اُتھرے گی اور دوہزار چوبیس میں بھی پی ایم موڈی ہی بی جی پی کے سٹار پرچارک ہوں گے دوہزار چوبیس کے رنڈ سے پہلے موڈی دیش کے سبھی راجیوں کا دورہ کریں گے موڈی کی سیکھڑو ریلیو کا روڈ میپ تیار ہو چکا ہے کیونکہ بی جی پی جانتی ہے کہ موڈی ہے تو ممکن ہے اس طریقے سے پارٹی نے بارہ ستری یوجنا تیار کی ہے اپنے میشن دوہزار چوبیس کو پورا کرنے کے لیے تاکہ جنجن تک وہ پہنچ سکے موڈی سرکار کی اپلابدیاں پہنچ سکے اور پارٹی اتنی تاکٹ بٹور لے کہ اپنے ہی اتحاس کو دوہزار چوبیس میں بدل دے یعنی دوہزار انیس سے زیادہ سیٹے لانے کی رنڈ نیتی بی جی پی بنا کر چل رہی ہے